اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل لرننگ این گلیمار آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بک مارک بنانا سکھاؤں گی تو چلیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس بک مارک کو بنانے کے لیے میں سائز فائف کا نیڈل استعمال کر رہی ہوں ابھی ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میجیکل رنگ بنائیں گے میجیکل رنگ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو داگہ استعمال کر رہے ہیں اس کا سرہ اپنی طرف اس طرح پکڑ لینا ہے اور دوسرے سرے کو آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ کی یہ جو دونگ لیا ہے ان پہ اس طرح گمہ دینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو کروس بنانا ہے اور اس سائٹ لاکھے یہاں پر اس کو پکڑ لینا ہے اس کے بعد آپ نے سوئی کو لینا ہے اس کا ہوگ اس کے نیچے سے لے کے جانا ہے اسے کو ہک سے پکڑ کے آپ نے اس میں سے بہار لے کے آنا ہے اس طرح کرنے کے بعد یہاں سے ہم ایک چین بنائیں گے چین بنانے کے بعد یہ جو ہم نے سرکل بنایا ہے اس کے اندر ہم چھے سنگل کروشیاں بنائیں گے ایک دو دو تین چار پانچ چھے چھے سنگل کروشیاں بنانے کے بعد یہ جو ہم نے سرکل کا سرہ چھوڑ دیا تھے اس کو آپ نے کھینچنا ہے اور اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد جو یہاں پر ہمارا پہلا سٹچ ہے اس کے اندر آپ نے سنگل کروشیاں بنا لینا ہے جو ہم نے چھین بنائے تھا اس کو آپ نے سکپ کر دینا ہے چھین کو اور پہلے سٹچ کے اندر آپ نے سنگل کروشیاں بنا لینا سنگل کروشیاں بنانے کے بعد آپ نے یہاں پر ایک چھین بنانا ہے چھین بنانے کے بعد جہاں پر آپ نے چھین بنایا ہے اس کو سکپ کر کے جو نیکسٹ ہمارا سٹچ ہے اس کے اندر آپ نے ایک سنگل کروشیاں بنانا ہے پہلے سٹچ کے اندر ہم ایک سنگل کروشیاں بنانے کے بعد اسی سٹچ کے اندر ہم تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے دو دو یہ تین ڈبل کروشیاں ہو گئے ہیں اب ہم اسی سٹچ کے اندر جہاں ہم نے ڈبل کروشیاں بنائے ہیں یہیں پر ایک سنگل کروشیاں بنائیں گے سنگل کروشیاں بنانے کے بعد ہم نیکسٹ سٹچ کے اندر جائیں گے اس کے اندر ہم پہلے ایک سنگل کروشیاں بنائیں گے اس کے بعد اسی سٹچ کے اندر تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک سٹچ کے اندر ہم ایک سنگل کروشیاں بنائیں گے تین ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد اسی سٹچ کے اندر ہم ایک سنگل کروشیاں بنائیں گے یہ دوسرا پیٹل تیار ہو گیا ہم نیکسٹ سٹچ کے اندر جائیں گے اور اس کے اندر پہلے ہم جیسے کرتے آ رہے ہیں اسی طرح کریں گے ایک سنگل کروشیاں بنائیں گے اب اسی کے اندر جس سٹچ کے اندر ہم نے سنگل کروشیاں بنائے ہیں اسی میں تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو تین ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد اسی پیٹل میں جہاں اسی سٹچ کے اندر جہاں پر ہم نے یہ ڈبل کروشیاں بنائے ہیں وہاں پر ہم ایک سنگل کروشیاں بنائیں گے یہ ہمارے فلاور کا تیسرا پیٹل کمپلیٹ ہو گئے آپ نے اسی طرح یہاں پر جو باقی تین سٹچز ہیں ان میں بھی یہی پیٹن فالو کرنا ہے پہلے سٹچ کے اندر جب آپ یہ ایک سٹچ کمپلیٹ کر لیں گے جب نیکس سٹچ میں جائیں گے پہلے آپ نے ایک سنگل کروشیاں بنانا ہے پھر تین ڈبل کروشیاں اور پھر سے ایک سنگل کروشیاں اس طرح آپ کے اس سٹچ کے اندر ایک پیٹل کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ نے نیکس سٹچ کے اندر اسی پیٹن کو فالو کرتے ہوئے نیکس پیٹل بنانا ہے اسی طرح اب میں اسی پیٹن کو فالو کرتے ہوئے باقی کے تین پیٹلز بناؤں گی پھر اس کے بعد ہم نیکس سٹپ فالو کریں گے چھے پیٹل ہم نے بنا لیا اور یہ کمپلیٹ ہو گئے اب اس کے بعد ہم نے ایک چین بنانا ہے چین بنانے کے بعد یہاں پر آپ کسی بھی ایک سٹچ کے اندر اس کو آپ جوڑ دیں گے سلپ سٹچ سے آپ نے اس کو یہاں پر جوڑ دینا ہے یہاں پر اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کرنے کے بعد یہاں سے میں ایک چین بناؤں گی اور اس کو یہاں پر کاٹوں گی اس داگی کو یہاں سے کیونکہ اب میں کلر چینج کروں گی اگر آپ کلر چینج نہیں کرنا چاہتے اور اسی کو کانٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر جب ایک چین بنا لیں گے پھر یہ جو ہمارا پہلا پیٹل تھا اس کے پیچھے یہاں پر جہاں پر ہم نے ڈبل کروشیا بنائے تھے آپ نے اس جگہ پر سلپ سٹچ بنا کر اور اس کو آگے کانٹینیو کرنا ہے ابھی ہم اس کا کلر چینج کریں گے ابھی ہم کلر چینج کریں گے کلر چینج کرنے کے لیے پہلے میں جو کلر یوز کر رہی ہوں اس سے سلپ سٹچ بناوں گی سلپ سٹچ بنانے کے بعد یہ جو ہم فلاور ہم نے بنا لیا اس کو ہم لیں گے اور اس کا جو پہلا بیٹل ہے وہاں پر ہم اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کریں گے اس کو یہاں پر سلپ سٹچ سے جوائن کرنے کے بعد دو چینج بنائیں گے ایک دو اور اس سے نیکسٹ پیٹل کی جو نیچے جہازہ ہے جہاں پر ہم نے ڈبل کروشیا بنائے تھے وہاں پر ہم دوبارہ سے سلپ سٹچ بنائیں گے آپ نے ہر پیٹل کی سنٹر والی جگہ پر آپ نے ڈبل کرنے کے بعد دو چینج بنائیں گے ایک دو نیکسٹ پیٹل میں جائیں گے اس کے نیچے اس کو سنٹر والے سٹچز میں اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کریں گے یہاں پر ہو گیا یہ بھی پھر سے سلپ سٹچ کرنے کے بعد دو چین بنائیں گے ایک دو اور نیکسٹ پیٹل کی جو نیچے سٹچز ہیں ان میں سے سنٹر میں ہم اس کو سلپ سٹچ کریں گے سلپ سٹچ کرنے کے بعد دو چین بنائیں گے اب نیکسٹ پیٹل میں ہم اس کو سلپ سٹچ کریں گے دو چین بنائیں گے اور نیکسٹ پیٹل کے نیچے اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کریں گے سلپ سٹچ کرنے کے بعد دو چین بنائیں گے اب ہم پھر اسی پیٹل میں آگئے ہیں جہاں پر ہم نے پہلا سلپ سٹچ بنائے تھا آپ نے اسی سلپ سٹچ کے ساتھ اس کو دوبارہ سلپ سٹچ کر دینا ہے یہ سلپ سٹچ ہم نے بنا لیے یہ ٹوٹل یہاں پر چھے سپیس ہیں ان چھے سپیس کے اندر ہم اس کی چھے پیٹل اور بنائیں گے یہ اس کا فرسٹ لیئر تھا اس کے نیچے ہم سیکنڈ لیئر بنائیں گے اب یہ جو ہم نے سپیس بنائے تھے چین سپیس ان کے اندر ہم اس کے باقی کے پیٹلز بنانا شروع کریں گے اب یہ جو پہلا سپیس ہے ہمارا اس کے اندر ہم سنگل کروشیاں بنائیں گے سنگل کروشیاں بنانے کے بعد اسی سپیس کے اندر جو چین سپیس ہے اس میں ہم نے پانچ ڈبل کروشیاں بنانے ہیں ایک دو دو تین چار 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 پانچ پانچ ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد اسی چین سپیس میں جہاں پر ہم نے پانچ ڈبل کروشیاں بنائے ہیں اسی کے اندر آپ نے اس کو سنگل کروشیاں سے ایک اور بنانا ہے اس کے اندر سنگل کروشیاں بنانے کے بعد اب جو نیچ سپیس ہے اس کے اندر جائیں گے اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے ایک سنگل کروشیاں بنانا ہے سنگل کروشیاں بنانے کے بعد اسی کے اندر ہم پانچ ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو تین چار یہ پانچ ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد اسی سپیس میں سنگل کروشیاں سنگل کروشیاں بنانے کے بعد نیکسٹ سپیس کے اندر ایک سنگل کروشیاں پہلے بنے گا پھر پانچ ڈبل کروشیاں بنائیں گے ما ایک دو دو تین چار یہ پانچ پانچ ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد اسی سپیس کے اندر سنگل کروشیاں بنائیں گے تین پیٹل میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی میرے تین سپیس اور واقعی ہیں ان تین سپیس میں بھی میں تین پیٹل اور بنا دوں گی پیٹل بنانے کے پیٹرن وہی ہے آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے ایک سپیس میں جب آپ جائیں گے پہلے آپ نے سنگل کروشیاں بنانا ہے پھر پانچ ڈبل کروشیاں بنانے ہیں اور پھر اسی سپیس کے اندر آپ نے ایک سنگل کروشیاں بنانا ہے اور پھر نیکس جو سپیس ہے اس کے اندر آپ نے سٹچے سٹارٹ کرنی ہے یہاں آخر تک کرنے کے بعد یہاں پر میں نے سنگل کروشیاں بنا لیے یہاں پر یہ جو ہمارے پہلے والے پیٹل کا سنگل کروشیاں تھا اس کے اندر ہم اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کریں گے سلپ سٹچ سے جوائن کرنے کے بعد میں چین بڑھاؤں گی ٹوٹل فیفٹی سکس چین بڑھاؤں گی میں ٹوٹل فیفٹی سکس چین بنانے کے بعد یہاں سے میں ایک پہلا چین سکپ کروں گی اور جو سیکنڈ سٹچ ہے اس کے اندر میں ایک سلپ سٹچ بناؤں گی سیکنڈ چین میں سلپ سٹچ بنانے کے بعد جو ہمارا نیکس چین ہے اس کے اندر ہم ایک سنگل کروشیاں بنائیں گی سنگل کروشیاں بنانے کے بعد جو نیکس چین ہے اس کے اندر ہم ایک ہاف دبل کروشیاں بنائیں گی اس چین میں ہاف دبل کروشیاں بنانے کے بعد نیکس چین کے اندر ہم تین دبل کروشیاں بنائیں گی ایک دو تین اس میں تین ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد آپ نے اس کو ٹرن کر دینے اس طرح آپ نے اس کا صرف اس طرف کر دینے ٹھیک ہے ابھی یہ جو جس چین کے اندر ہم نے تین ڈبل کروشیاں بنائیں گی ایک ڈبل کروشیاں اب یہ دوسرا ڈبل کروشیاں اس طرف والے تین ڈبل کروشیاں اور اس طرف والے دو ڈبل کروشیاں ملا کے یہ جو آخری چین تھا اس کے اندر ہمارے پانچ ڈبل کروشیاں ہو گئے ہیں اب یہ جو نیکس چین تھا جس کے اندر ہم نے اس سائیڈ ہاف ڈبل کروشیاں بنائے تھا اب اس سائیڈ اسی چین کے اندر ہم ایک اور ہاف ڈبل کروشیاں بنائیں گے ہاف ڈبل کروشیاں بنائیں گے ہاف ڈبل کروشیاں بنائیں گے سنگل کروشیاں بنانے کے بعد اب ہم یہاں پر ایک سلپ سٹچ بنائیں گے یہاں پر ایسے ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر ایک چین بنائیں گے یہ ہمارا پتہ اس طرح بن جائے گا ابھی ہم یہاں سے نیچے کی طرف جائیں گے جو پہلا چین ہے یہاں پر اس میں آپ نے اس طرح چھوٹے چھوٹے آپ کو سپیس یہاں پر نظر آئیں گے ان سپیس میں سے یہ جو پہلا سپیس ہے اس کے اندر ہم اس طرح اپنی سوئی کو ڈالیں گے اور یہاں سے ایک لوپ لیں گے اور اس کو باہر نکال لیں گے اور یہاں پر اس کو سلپ سٹچ کر دیں گے اس کے بعد ادھر ایک اور نیچے آپ کو سپیس نظر آئے گا یہاں پر آپ نے نیڈل کو ڈالنا ہے اور اس سیٹ سے نکال کے یہاں سے ایک لوپ لے کے اس کو باہر نکالنا ہے اور یہاں پر اس کو سلپ سٹچ بنانا ہے یہ ہمارا سیکنڈ سلپ سٹچ ہو گیا اس کے بعد ایک اور سپیس ہے نیچے اس کے اندر ہم سلپ سٹچ بنائیں گے اسی طرح جس طرح ہم بنا رہے ہیں یہ ہو گیا اب یہ جو سینٹر والا سپیس ہے جس کے اندر ہم نے ٹوٹل پانچ ڈبل کروشیا بنائے تھے اس کے اندر ہم ایک سلپ سٹچ بنائیں گے اب اس کے بعد یہ جو ہم نے اس چین کے اندر ہم نے پانچ ڈبل کروشیا بنائے تھے ان میں سے یہاں سینٹر میں ایک ڈبل کروشیا ہوگا اسی ڈبل کروشیا کے اندر آپ نے اس طرح اپنے سوئی کو ڈالنا ہے اس طرح اپنے ڈال دیا اور پھر یہاں سے یہ جو ہم نے چین بنائے تھے یہ والے جو چین نیچے جا رہے ہیں اس طرح آپ نے اس کو سٹریٹ کرنا ہے اس کے ساتھ یہ جو پتہ ہم نے بنایا ہے اس کو آپ نے سیدھا کرنا ہے یہاں پر جو چین آئے گا آپ نے نیڈل کو اس چین کے اندر ڈال کے یہاں پر ایک سلپ سٹچ بنانا ہے یہ ہمارا ایک اور سلپ سٹچ بن گیا اس کے بعد دوبارہ ایک سلپ سٹچ بنائیں گے یہ یہاں پر کمپیٹ ہو جائے گا یہ اس طرح یہاں ایک پتہ اس طرح بنے گا اور یہ اس کے ساتھ یہ نیچے چین جا رہے ہیں بک مارک ہم نے بنا لیا یہ کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے ساتھ جو داگے رہ گئیں اس کو ہم سٹچ لگائیں گے یہ جو پتے کے ساتھ داگا ہے اس کو میں پتے کے پیچھے ہاں پر سٹچ لگا دوں گی اور یہ جو اس فلاور کے ساتھ ہیں وہ میں فلاور کے پیچھے ہاں اس کے سارے سٹچ لگا دوں گی موسیقی 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 موسیقا 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 امیدہ ویورز آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اور آپ کو یہ بک مارک بنانا آگیا ہوگا لیکن اگر پھر بھی آپ کو اس کو بنانے میں کوئی ڈیفکلٹی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ٹائم ایک اور لرننگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیر اور اللہ حافظ